سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا مزید نو افراد کی جان لے گیا وائرس سے تین لاکھ دس ہزار آٹھ سو اکتالیس شہری متاثر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو چھے سر نئے کیسز کی تشخیص بیرون ملک دشمن فارٹہ انزمہ کا مخالف ہے اور انتشار پھیلا رہا ہے وزیر اعظم کہتے ہیں دشمن انزمہ مخالف اناثر کے ساتھ رابطے میں ہے اور فنڈنگ کر رہا ہے پاکستان کے سفارتی پالیسی کامیابی سے ہمکنار اخوانستان مسحلیتی کانسل کے سربراہ پاکستان پہنچ گئے پاکستان اور شمال اتحاد کے درمیان بہتر تعلقات کی بنیاد رکھے جانے کا امکان اپوزیشن رہنماؤں کے گرد گھیرہ تنگ پاکستان میں میٹرم انتخابات کی آوازوں نے زور پکڑ لیا ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں قبل از وقت انتخاب کی حامی شبلی فرانس کہتے ہیں اس تیفے دینے نئے انتخابات کرا دیتے ہیں نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا مانی لانڈرنگ کیس میں ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری زمانت خارج کر دی سندھ بھر میں سکول کھل گئے پہلی سے آٹھویں جماعت تک کلاسز کا آغاز کرونا سے بچاؤں کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے ایسو پیس پر عمل درامت لازمی قرار کرونا وائرس سے نو افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 6446 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,10,841 ہو گئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 99,219 سندھ میں 1,36,017 خیبر پختونخواہ میں 37,701 بلوچستان میں 15,92 گلگل بلتستان میں 3,681 اسلام آباد میں 16,470 جبکہ آزاد کشمیر میں 2,661 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 34,49,541 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28,887 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 2,96,022 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 451 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 2,231 سندھ میں 2,492 خیبر پختونخواہ میں 1,269 اسلام آباد میں 181 بلوچستان میں 145 گلگل بلتستان میں 87 اور آزاد کشمیر میں 71 مریض جانت سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ اندرونے سندھ سے ووٹ لے کر آنے والے کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے نون لیگ بھی جس شہر سے ووٹ لے کر آتی تھی بس وہیں کام کرتی تھی جو علاقے پیچھے رہ گئے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے مزید آوال اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اندرونے سندھ سے آنے والی پارٹی کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی جبکہ بیرونے ملک دشمن قبائلی علاقے اور خیبر پختونخواہ کا انزمام نہیں چاہتا وزیر آزم عمران خان ایک روزہ دورے پر محمد پہنچے جہاں انہوں نے نہاقی سرنگ اور شیخ سید روڈ کا افتتاح کیا اس موقع پر امایدین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ وہ اصول ہے جو مدینے کی ریاست کے اصول تھے کہ کمزور طبقے کو اوپر لانا ہے ترقی یہ ہونی چاہیے کہ تمام علاقوں کو اوپر اٹھایا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک علاقہ اوپر چلا جائے اور باقی سب نیچے چلے جائیں جو پارٹی اندرونے سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی اور صرف اندرونے سندھ پر توجہ دیتی ہے اسی لیے کراچی کے برے حالات ہیں اسی طرح پنجاب میں بھی ایسا ہی تھا کہ صرف ایک شہر لاہور کو اوپر اٹھایا گیا باقی سب پیچھے رہ گئے سندھ کے اندر جو پارٹی اندرونے سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی تو کراچی کے جو آج کل برے حالات ہیں اس لیے کہ جو پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے وہ تو اندرونے سندھ سے لے کے آتی ہے تو ان کے لیے ڈیویلپنٹ کرتی ہے اس سے پہلے یہ جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا گھر سنٹرل پنجاب تھا اور لاہور اصل میں گھر تھا تو وہ ڈیویلپنٹ ایک ہی جگہ پہ لے جاتی تھی باقی علاقے پیچھے رہ جاتے تھے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ان زمام کے نتیجے میں اور سرحد پر بار لگنے سے اغوانستان سے تجارت اور اسمگلنگ ختم ہو گئی ہے اسمگلنگ روکنی ضروری ہے کیونکہ یہ ملکوں نقصان پہنچا رہی ہے اب ہم بارڈر مارکٹس کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ اغوانستان سے تجارت کرنے والے لوگوں کو روزکار ملے دعا ہے تالبان اور اغوان حکومت میں امن مذاکرات کامیاب ہو کچھ اناثر اور ممالک نہیں جاتے اغوانستان میں امن ہو اغوانستان میں امن ہوا تو سارے قبائلی علاقے میں تبدیل ہی آئے گی اور تجارت شروع ہو جائے گی یہاں سے وسطی ایشیا تک تجارت کا موقع ملے گا اور بہت خوشحالی آئے گی اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو یہ سارا قبائلی علاقہ اس سب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی کیونکہ تجارت شروع ہو جائے گی یہاں سے سنٹرل ایشیا تک موقع ملے گا تجارت کرنے کا تو وہ خوشحالی آئے گی جو ابھی تک بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے قبائلی علاقے میں وہ خوشحالی نہیں آئے پاکستان اور شمالی اتحاد کے مابین بہتر تعلقات کی راہ ہموار ہونے لگی اغوانستان مسالتی کانسل کے سر برا عبداللہ عبداللہ تین روزہ اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے اس حوالے سے ملاحظہ کیجئے یہ رپورٹ شمالی اتحاد کے رہنماء کو مدو کر کے پاکستان نے ترب کا پتہ کھیل لیا عبداللہ عبداللہ کی پاکستان آمد سے اشرف غنی کی اغوان حکومت کی بھارت نوازی کو بالنس کرنے میں مدد ملے گی روز بھی پاکستان اور شمالی اتحاد کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے عبداللہ عبداللہ کے دورے پاکستان کے موقع پر پاکستان اور شمالی اتحاد کے درمیان بہتر تعلقات کی بنیاد رکھے جانے کا امکان ہے 9.11 سے قبل پاکستان شمالی اتحاد کے مقابلے میں تالبان حکومت کی حمایت کرتا تھا جبکہ شمالی اتحاد کو روس ایران اور بھارت کی حمایت حاصل تھی اس دوران پاکستان اور شمالی اتحاد کے رہنماؤں میں دوریاں بڑھتی گئیں اور یہ اختلافات اغوانستان پر امریکہ کی فوج کشی کے بعد بھی جاری رہے تاہم گزشتہ چند برسوں میں اغوانستان میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہوئی ہے اور خطے میں نئی صف بندی میں پاکستان اور روس کے تعلقات پہلے بہتر ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد روس کی مدد سے پاکستان شمالی اتحاد میں بھی رابطے بڑھنے لگے اشروغنی امریکہ کے بھی مکمل کنٹرول میں ہیں جبکہ اس کے برعکس شمالی اتحاد روایتی طور پر روس کا اتحادی رہا ہے شمالی اتحاد کے رہنماؤں کے ساتھ روابط سے پاکستانی اداروں کا یہ اصولی فیصلہ بھی منکس ہو رہا ہے جس کے تحت اغوانستان کے تمام گروپوں سے روابط رکھے جائیں گے جس سے ایک طرف پاکستان وہاں امن کے لیے بھی زیادہ بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اور دوسری جانب بھارت کے لیے گراؤن محدود کیا جا سکے گا روس پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دینے لگا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روس نے بھارت کی جانب سے یہ اعتراض مسترد کر دیا تھا کہ کشمیر سے مطالق پاکستان کا نیا جاری کردہ نقشہ ہٹایا جائے واضح رہے کہ پاکستان روز اول سے اغوانستان میں قیام امن کا خواہ رہا ہے قیام پاکستان کے بعد سے زرداری اور نواز حکومت نے اپنی جمہوری مدت پوری کی تاہم دور حاضر میں اپنی ہی پارٹی پالیسی کے برعکس ملک میں منتخب جمہوری حکومت کا تختہ اُلٹ کر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ سامنے لے آئے مزید حوال اس رپورٹ میں ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آل پارٹیز کانفرنس میں میسا کے جمہوریت پر کاربن رہنے کا وعدہ بھول گئی اور ملکی دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں میٹ ٹرم انتخابات کے لیے سر جوڑ کا بیٹھ گئی اس صورتحال کے پیش نظر حکمران جماعت کے اہم رہنمہ اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے موقف اپنایا ہے کہ حضب اختلاف کے عراقین اسیمبلیوں سے استیفے دے دیں تو ملک میں نئے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں شبلی فراز کا کہنا تھا کہ نون لیگ جو تحریک چلانا چاہتی ہے وہ بے بنیاد ہے نواز شریف کا مقصد ملک میں بے چینی اور استراب کی کیفیت پیدا کرنا ہیں جاتی عمرہ میں اس وقت تزبزب اور استراب کے سائے منڈا رہے ہیں نواز شریف مفرور ہیں سیاست پر بھاشن نہ دیں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی شبلی فراز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خاندان میں بھی چپ قلش چل رہی ہے جبکہ شیخ رشید کی باتوں میں وزن ہے لاہور ہائی کورٹ سے عبوری زمانت خارج ہونے کے بعد مانی لانڈرنگ کیس میں نیپ نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو گرفتار کر لیا مزید آوال اس رپورٹ میں مانی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کی میانت ختم ہونے پر صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جہاں جسٹس سردار نائیم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست زمانت پر سمات کی اس دوران شہباز شریف کی طرف سے بولنے کی اجازت مانگنے پر جج نے کہا کہ ابھی وقلہ دلائل دے رہے ہیں اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ اپنا موقع پیش کر سکتے ہیں عدالت نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کی عبوری زمانت خارج کر دی جس کے بعد نیب حکام نے انہیں گرفتار کر لیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود تھی عدالت کی جانب سے زمانت میں توسیح نہ ملنے اور نیب کی گرفتاری کے بعد لیگی کارکن مشتعل ہو گئے اور اہاتح عدالت میں شدید نارے بازی کی اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامہ کیے گئے تھے اور انٹی رائٹ فورس کے دستوں کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اطراف میں تائنات کیا گیا تھا مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے اس پریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی سکول کھل گئے پہلی سے آٹھنی جماعت تک کلاسز کا آخاز ہو گیا اسکولوں کے داخلی راستے پر ایس او پیس پر عمل درامت بھی نظر آیا مزید چان لیتے ہیں سپورٹ میں کراچی میں بھی چھ ماہ بعد تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں کلاسز شروع ہوئیں پہلی سے آٹھنی جماعت تک کے بچے ماس لگا کر خوشی خوشی اسکول پہنچے اسکولوں کے باہر اور اندر ایس او پیس پر عمل درامت بھی نظر آیا ہیدربارد میرپورخاز سکھر نواب شاہ لارکانہ سمیز سندھ کے مختلف علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آخاز ہوا کرونا سے بچاؤں کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے ایس او پیس پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا ہے سبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا تاہم بچوں کو اسکول بھیجنا یا نہ بھیجنا والدین کی مرضی ہے اسکول انتظام یا بچوں کو زبدستی اسکول نہیں بلا سکتی کچھ اداروں کو یکم اکتوبر سے تدریسی عمل کی اجازت ہے خیال رہے پہلے مرحلے میں پندہ ستمبر کو یونیورسٹیز میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں کو بلایا گیا تھا تیس ستمبر کو وفاقی وزارت تعلیم نے دوسرے مرحلے میں اسکولز کھولنے کی اجازت دی تھی مگر اس کے باوجود مہکمہ تعلیم سن نے آج سے دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا شروع کرنے کا فیصلہ کیا شروع کرنے کا فیصلہ کیا